موسیقی اسلام علیکم نمشکار سریعہ کال اور گوڈیوننگ میں ہوں عرضو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف یو ہمیں جی جوائن کیا ہے امبیسیڈر ڈیپاک بورا ساب نے ہم سر کو دیکھتے ہیں ٹی وی پہ بہت کچھ سیکھتے ہیں بہت شکریہ سر کیا جا پائیں تھانکیو سو مچ آپ کے بزی شیڈیول سے ٹائم دینے کے لیے آب آرہی ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا ہے تھانکیو ویری مچ اور آپ کو بھی نمسکار دو دن میں آدھ دس نوویمبر ہے اور دو دن میں دیپاولی آنے والی ہے تو آپ سب کو اور جو کروڑوں لوگ آپ کا انسینلی پوپیلر یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں ان سب کو بھی دیوالی مبارک تھانکیو سو مچ سر آپ کو بھی دیوالی مبارک ہو لیکن سر پوری دنیا میں ایک ہنگامہ ہے آپ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو ایک ریلیجیس وار جو ہے سٹارٹ ہو چکی ہے اسرائیل اور حماس کے بیچ میں لیکن اس میں اب گلف کنٹریز بھی شامل ہو گئی ہیں کیا کہیں گے آپ کے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے رکے گا آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے بیٹا سب سے پہلے بتا دوں کہ میں حالی میں بھارت کے کیریلا سٹیٹ کے گروہ وائیور مندر میں گیا تھا تو اپنے کیش میں بھگوان شریع کرشنو کو ارپید کر کے آئے ہوں سو ای لائک مائی نیو لوگ ای مائی جس رمین گنجا پا پور اپیو مور منس یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سامنے میڈل ایسٹ میں کچھ سال پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ میں اب ایشیا کو پیوٹ کر رہا ہوں کیونکہ میرے دشمن چائنہ اور روس ہیں تو میڈل ایسٹ سے میں بھاگ کے جا رہا ہوں لیکن اب میڈل ایسٹ میں واپس آگے دنیا کا سب سے والٹائل ایریا وہ ہے مجھے لگتا ہے جو میرا ماننا ہے کہ یہ دھارمک یود نہیں ہے یہ یود ہے for territory کئی میرے دوست ہیں اسرائیلی کئی میرے پیلسٹینین دوست ہیں امریکن دوست ہیں تو ہم لوگ باتچیت کرتے رہتے ہیں ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کل میں دلائی لامہ کو اسرائیل لے جاتا ہوں اور سب وہاں کے لوگ بودھسٹ بن جاتے ہیں کہ آپ ان کو معاف کر دو کہ جھگڑا نہیں کرو گے ان کے ذاتے تو پھر جواب یہی آتا ہے نہیں ہمیں تو ہمیں زمین چاہیے جو مرضی دھرم کے ہوں ہم ان کو باہر نکال دیں گے جو مرضی دھرم کا مطلب چاہے وہ مسلمان بھی ہوں ہم ان کو باہر سے نکال دیں گے کیونکہ ہمیں اپنی دھرتی چاہیے تو اس کو ریلیجوس کانفلکٹ نہیں ہے یہ اگر کانفلکٹ دیکھا جائے تو اٹس اکانفلکٹ شروع سے یہی رہا ہے اب اتحاز میں جائیں گے کی ایٹین نائنٹی سیون میں بازل میں سوٹرلینڈ میں وہ زیانس کنمنشن ہوئی پھر وہ یہاں پہنچ گئے جس ایریا کو اب پیلسٹائن ہم کہتے ہیں وہاں حیرب لوگوں سے انہوں نے زمین خرید لی جوز نے پھر اس کے بعد جتنے جوز بھاگتے گئے یورپ سے آپ دانتے ہیں ہٹلر نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ وہ سب پھر پیلسٹائن میں آئے ان کو وہاں پر جاگان دی گئے اب پھر ہلکے 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 وہ بڑھتا ہے باقی سب اتحاس ہے ٹو سٹیٹ پولیسی بنائی گئی تھی یونائٹیڈ نیشنز نے اس کے پر ووٹ کیا اسرائیل نے اس کو مان لیا ایرام ڈیشو نے نہیں مانا پھر ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے 1948 میں سب لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یومن رائٹس کو لنگن ہو رہا ہے میرا یہ جواب ہے کہ جب یہ دیکلیریشن ہوئی تھی تو اسلامی دیشوں نے ہستاکشن نہیں کیا تھے وہ کہنے لگے ہیومن رائٹس مانو عدکار کا ایک ہی سورس ہے اور وہ قرآن میں لکھا اس کے آتی رکھ انسان ہیومن رائٹس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا میں نہیں دیکھتا کہ اتنی جلدی اس کا سمادان ہوگا ہاں ایک چیز جو اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو آتنکی سنگٹھن ہے حماس اس کو اسرائیل نے پوری طرح سے تقریباً ختم کر دیا اور تین چار دن میں ختم ہو جائیں گے کیسے مجھے لگتا ہے جب سات اوکٹوبر کو حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل پر تو حماس والے کہنے ہاں ہاں دیکھا ہم نے بتا دیا دنیا کو کہ اسرائیلی فوج میں کوئی طاقت نہیں ہے اس کے بعد کہنے لگے کہ اچھا اگر چاہتے ہو کہ ہم یہ جو ہم نے لے گئی تھے ہسٹیجز ان کو چھوڑ دیں تو پہلے ہمارے آٹھ ہزار پلسٹینینز جو آپ کے جیلوں میں ہے اسرائیل کے ان کو چھوڑ دیں پھر ہم سوچیں گے اس کے بعد جب تھوڑی اور مار پڑی تو کہنے لگے اچھا چلی ہم باتچیت کرنے کو تیار ہے پھر اور مار پڑی پھر کہنے لگے بھائی دیکھو ہم چھوڑ دیں گے ان کو لیکن وعدہ کرو کہ ہم کو مارو گے نہیں پھر جب اور مار پڑی تو کہنے لگے بھائی لے جاؤ ان لوگوں کو ہمیں بخش دو تو یہ جو ان کی position میں changes آتے رہے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے صاف کہ ان کی position بہت کمزور ہو رہی ہے جبکہ اسرائیل نے ایک چیز کہی ہے کہ ہم تمہیں آپ لوگ you are dedicated to the elimination of اسرائیل اب ہم dedicated ہیں to the elimination of hamas not of palestine تو میں یہ دیکھ رہا ہوں اس کے بعد کیا ہوگا چنگیز خان نے بہت سال پہلے کہا تھا گوڑے کی پیٹ پر بیٹھ کر کسی دیش پر حکومت کرنی آسان ہے گوڑے کی پیٹ سے اتر کر وہاں پر کسی دیش کو conquer کرنا آسان ہے پر حکومت کرنا وہاں پر بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ گوڑے کی پیٹ سے اتر جاتے ہیں تو کیا ہوگا اس کے بعد let's assume کہ حماس ختم ہو جاتا ہے سمندر میں گر جاتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ پیشلی بار ابھی امریکہ کے جو secretary of state ان کا نام Anthony Blinken وہ گئے تھے تو انہوں نے پیلیسٹائن authority کے جو chairman ہے محمود عباس 90 سال کی لگ بھر کی عمر ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا جی پہلے بھی میری حکومت تھی گازہ پٹی پر آپ جانتے ہیں کہ جو پیلیسٹائن state ہے دو حصے ہیں ایک زمانے میں جیسے پاکستان میس پاکستان ویس پاکستان ہوتا ہے تو ان کے بیچ میں اسرائیل ہے تو گازہ پٹی ہے ویس بینک ہے اور جو محمود عباس صاحب ہے وہ پورے پیلیسٹائن کے chairman ہے لیکن حماس میں ان کو ٹھوک پیٹ کے بھاگیا دی آتا ہے دوہزار ساتھ میں وہ کہنے لگے میں گازہ واپس جاؤں گا میں حکومت کروں گا لیکن کوئی comprehensive سلوشن ہونا چاہیے تو کانٹورز آف دی فیوچر نظر آ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ میرا ماننا ہے میری سرکار کی بیو نہیں ہے اور ابھی تک کسی نے کہا نہیں ہے کہ ایک سٹیٹ کے دو حصے رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے سیپریٹیڈ بائی ٹیریٹری جس کو آپ کہتے ہیں دشمن کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایکسچینج پوپلیشن ہوگی ویسٹ بینک جو کہ جورڈن کے ساتھ لگا ہوا ہے وہاں پر شاہد ان کو اور زمین دی جائے گی اور یہ جو پیلسٹینین ہیں جو گازا پٹی میں رہتے ہیں وہ وہاں چلے جائیں گے اور گازا پٹی جو ہے جس کا میڈیٹریرین سمندر کے ساتھ جو جڑتی ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں آ جائے گی یہ میرا ماننا ہے بلکل چھیک لیکن سار OIC کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے OIC کنٹری ساتھ بیٹھ رہی ہیں OIC جب سے بنا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ انہوں نے کسی دیش کی مدد کی ہو کہ یہ کسی کام کے لوگوں لیکن آپ یہ بیٹھ رہے ہیں آپ نے کیال سے کوئی فرق پڑے گا یہ بیٹھ کے بھاشن دیں گے ریزولوشن پاس کریں گے اور اسرائیل اس کو کودے دان میں پھیک دے گا پشتیمی دیش کو کودے دان میں پھیک دیں گے جی سیون کی بھی میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا ہم اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیجا آپ لوگ کہتے ہیں دنیا دو گھٹوں میں بڑھ گئی کہاں دو گھٹوں میں بنی even in the organization of islamic cooperation بہت ڈیویشن آپ ہی کا دیش بیٹا کچھ سال پہلے آپ کو پتائے کی پیرلل OIC بنانے کی کوشش کی گئی اور ساوڈی ارائیل نے گھما کے تماشا مارا کیا نام تھا کی ضرورت نہیں کیونکہ پہلی چیز OIC میں اگر آپ کنسنسس سے کچھ کرنا چاہتے ہیں بڑا مشکل ہے نیتہ کون ہے اسلامی ورلڈ کا پاکستان کہتا ہے میرے پاس ایٹم باہ میں میں ہوں ساوڈی اریبیا کہتا ہے میرے پاس ڈیر سارا پیسہ میں ہوں ترکی کہتا ہے میں تو اسلامی سلطنیٹ جو آٹومان سلطنیٹ تھی اس کا مالک تھا تو میں ہوں اور بیچ میں دو چار اور اچھل پڑتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا پھر انڈونیشیا کہتا ہے میں سب سے بڑا اسلامی دیش ہوں سب سے زیادہ میرے پاس جن سنکھیا ہے تو میں ہوں اب بتائیے میرا کیا ہوگا کالیا یہ سب ہم کو دیکھنا ہے کہ لیڈر کون ہے اور جب تک لیڈر نہیں ہے میں آپ کو دلچسک بات بتاتا ہوں جب میں سوربون میں پڑھتا تھا میڈ سیونٹیز میں تو یاسی رارافات نام سنا ہوگا پالیسٹائن لیبریشن اورگنیزیشن کی فانڈر چیئر میں دے تو وہاں پہ آئے اور انہوں نے ہمیں بھارشن دیا تو کسی نے پوچھا کہ سر یہ آپ اسرائیل کے ساتھ لڑتے رڑتے رہتے ہو یہ سیونٹی تھری کی وار ہوئی ایٹسٹرہ تو what do you see is the future کہتا ہے دیکھو جب تک اسرائیل ہے تو ہم ایراب لوگ یونائٹیڈ ہیں جس دن اسرائیل چلا گیا ہم آپس میں لڑیں گے یہ انہوں نے اس سمیے کہا تھا تو آپ یہی دیکھ رہے ہیں آج جو ہو رہا ہے اب for example جس دیش کی آپ سے جزن ہے پاکستان اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے لوگ جو 57 members ہیں organization of Islamic conference یہ میں bilateral issue کی بات بتا رہا ہوں کتنوں نے ہم سے privately کہا ہے sir ایک تا unity کی for the unity سے ہم resolution میں کر دیں گے vote which will be anti-Indian لیکن آپ کو سچ بتائیں اگر ہمیں چوز کرنا پڑے دونوں کی بیچ میں آپ کا اور پاکستان کا کیا comparison آپ کہاں چندرما پر پہنچ گئے ہیں وہ تو نیچے کی نیچے کی نیچے بیٹھا ہوا ہے اور یہاں بیٹھ کے سپنے دیکھتا so this is the reality the only possible solution وہاں پہ two state solution ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں سب اس سے سہمت ہے صرف اس کے contours کیا ہوں گے اور جو میں نے آپ کو ابھی بتایا مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا ایک possible solution ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے لیکن سر ایک طرف تو اسرائیل اور حماس اور یہ سب کچھ چل رہا ہے گلف کنٹریز کے لیکن دوسری طرف افغانستان اور پاکستان میں بھی ٹینشن بنی ہوئی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ریکھیں جس طرح کیسے یہاں سے ان کو سیٹیزن کو نکالا گیا اور اس کے بعد جو اٹیکس کیے گئے خاص طور پہ جو میاں والی کا بھی جو لیٹس تھا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو دونوں میں تو ریلیجن کی بھی بات کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی افغانستان کے ساتھ کافی تینشن ہے یہ اور بات ہے کہ انڈیان منٹس میں جواب دینا چاہتا ہوں یہ انگریزی کا شابد ہے میت جو آپ کوئی افثانہ کرتے ہیں جب پاکستان کا جنم ہوا تھا 1947 میں پانچ میت مجھے لگتا ہے پہلا تھا جو پانچ سو پرنسلی سٹیٹ سب نئے مدینہ میں جانا چاہیں جس کا نام ہے پاکستان اور لوگوں کو بہت دھککا لگا جب تیرہ وہاں پہ گئے اور انہوں میں سب سے بڑا کلار تھا جس کو زبردستی قبضہ کیا گیا میں انڈیا کے ساتھ کمپیرزن نہیں کر رہا باقی جو تھے انہوں نے سیکلر انڈیا پسند کیا پھر دوسرا میتہ جی ایک پاکستانی سپائی تو دس بھارتی فوجیوں کے برابر کا ہے پھر پاکستان کی لوگ کتنا گھبرا گئے جب 1971 میں بانگلہ دیش نکلا پھر تیسرا میتہ ہر کشمیری پاکستان آنا چاہتا ہے جب ہم نے مین سٹریم کیا کشمیر کو بھارت کی بھارت گریٹ انڈین فیملی میں 2019 میں یہ بھی کنٹرول کرتا ہے اور کتنی بار یہ جھوٹ کو ایکسپلوڈ کیا گیا تو جب آپ اس طرح کی میٹس بناتے ہیں لوگ پھر ان میں وشواس کرنے لگتے ہیں اب آپ دیکھئے گا کس طرح سے جب طالبان آگست 2021 میں کابل میں گیا میں ٹی وی پہ دیکھتا تھا آپ کے چینل سب سے بڑی چیز میں آپ کو میں بتاتا ہوں کی آپ کو یاد ہوگا آپ کی بہت کم ہے مجھ سے 1989 میں جب سوویت سنگ ہٹ رہا تھا پا آفگانستان سے تو اس سمیں کوئی آپ کا ہوتا تھا حامید بل یا گل یا پھل ایسا کچھ اس کا نام تھا تو وہ کہا موترمہ بھٹو کے پاس اور ان کو جا کہتا ہے کہ افغانستان ہم نے قبضہ کر لیا تو شروع سے کہتے وہ تو ہمارا چمچہ ہے بس میں اپنے مجاہدین جو میرا وہاں کا خاص دوست ہے جو میرا بیٹا ہے میں اس کو بنا دوں گا جلال آباد میں ان کی حکومت ہو جائے گی پر قابل پہ لیں گا ساری دنیا پر کہے گی آفغانستان پہ پاکستان کا قبضہ ہوگی لیکن وہاں کے جو باقی مجاہدین فیکشن تھے انہوں نے افغانستان سرکار جو سمیت اس کے ساتھ مل کے ٹھوکا اور پھر جب آپ لوگوں کے لوگوں کے شریف واپس آنے لگے باڈی بیکس میں تو مہت آرمہ نے اس آدمی کو نکال دیا اور مجاہدین کمانڈر نے بڑی فیمس پوچھا کہ ہم آفغان جنہوں نے کبھی جنگ نہیں آلی ہم انسٹرکشن کیوں لیں پاکستان جنہوں نے کبھی جنگ جیتی نہیں بڑی مجھدار چیز تھی وہاں پہ لیکن یہ بھگوان شریف بودھ نے کیا کہا تھا اپنے آپ سے مت جھوٹ بولو حقیقت کو سمجھو نہیں تو ہمیشہ ایک ٹرانس میں رہیں گے حفیم کھا کے آپ گھومتے رہیں گے پاکستان کی ریالیٹی حقیقت کیا ہے 2023 میں میں پاکستان ٹھوٹ جائے آگ لگ جائے ٹھوٹ ٹھوٹ پاکستان ٹھوٹ جائے پاکستان ٹھوٹ چیز پاکستان اس پاسا نہیں دوسرا اسلامی دنیا جو پاکستان کو ٹولرےٹ کرتی پاکستان سے خاص دوستی نہیں دکتی تیسرا لگ چار سو آپ کی یونیفار پرسنیل اس سال دوہزار تیس میں مارے گئے ہیں بائی پشتون فریڈم فائٹرز میں ٹیرری نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ شب فریڈم فائٹرز آپ کی سرکار نے شروع کیا تھا اور جو پاکستان کی مچ ہائپ ملیٹری ہے مجھے لگتا ہے بری طرح سے ڈیوائیڈ اور ایفیٹ میں میں تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا تھا دوہزار اسی سال 2023 میں جب اٹیک ہوا تھا کھان صاحب کے سپورٹرز نے ملیٹری انسٹیلیشنز میں جیسے اسرائیل میں بھی ٹوٹی تھی جب حماس نے حملہ کیا اور پھر اسی سال کہتے ہیں کہ ایک ملیون دس لاکھ پاکستانی مینلی ینگ پاکستان چھوڑ گئے ہیں بکوز دی سی نو فیوچر ان میں سے کتنے ڈوب گئے ہیں میڈیٹرین سمندر میں trying to go into so what would i recommend as someone who wishes پاکستان well اور میں اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو پھر افغانستان کی سمجھ ہے اس کی بھی solution آ جائی پہلا جو زہر ہے کتنے آپ کے چینلز پہ دیکھتا ہوں لوگوں کو ہم یہ کر دیں گے انڈیا کو وہ کر دیں گے انڈیا میں یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے بھائی کیوں یہ جو زہر آپ رکھتے ہیں مو میں میرے گرو جی نے کہا تھا لگ ایسا ہوتا ہے کہ زہر آپ پیئے اور سوچیں کہ دوسرا مر جائے دوسرا آتن کو بھول جائے جہاں جہاں ٹرائی کیا گیا ختم ہو گیا بھارت کے ساتھ اگر اچھے سمبھل دوں ملیٹری کو کم کریے تیسرا ایڈوکیشن سسٹم کو موڈرنائز کریے میں یہ 21 شداب دی ہے رسپون to the رقوائرمنٹس of the 21st century اور وہ پرانی چونہ سال چونہ سو سال پرانا جو آپ کا سسٹم تھا اس کو بھول جائیے آپ اگر چاہیں آپ سے نہیں کہہ رہا بیٹی باقی جو لوگ ہیں آپ بھارت کا کچھ نہیں پسند کرتے ہماری نیو education policy دیکھ فوکس کس پہ ہے on skills like engineering technology ict new emerging technology ان پہ فوکس ہے اس کا دیکھئے ہمارا فوکس یہ نہیں کہ آپ بھگوات گیتہ کو رٹ لیجئے قرآن کو رٹ لیجئے تالمود کو رٹ لیجئے گرو گران سا کو نو look to the future پھر ہر چیز میں دھرم کو مت لائی یہ کارل مارکس نے میرا خل مد نائنٹین سنچری میں کہا تھا کہ دھرم کے نظریے سے مت دیکھ پھر آپ کی جو لیمیٹیشن ہیں ان کو سمجھے اور آپ کا جو کوٹ ہے وہ اپنے کپڑے کے سائز کے حضاب سے کٹی اور فائنیلی چھٹویں چیز جو میں کرتا maximum autonomy جو different ethnicities ہیں ان کو دیجیگا کیونکہ military repression کوئی solution نہیں ہے انگریزی میں جب آپ چنوٹی لگتی ہے اور ٹھیک ہو جائے اور ہر چنوٹی جو آپ کی ہے اگر آپ بھارت کی نقل کرنا چاہتے ہیں پھر ہمارا منتر کیا ہے کامیابی کا تین چیز ہے میں پولیٹیکل سٹیبیلیٹی تو بیسس ہے اس کے بعد سیلف کانفیڈنس سیلف ایسٹیم سیلف ریلائنس یہ اوڑنائٹ نہیں ہوگا ایک پیڈی ایک جنریشن پچیس سال چاہیے بات جو پروسیس ہے وہ آج نہیں شروع ہوگا آنے والے کل میں نہیں ہوگا بیتے ہوئے کل میں شروع ہوگا اور آپ جیسی سیلیو ایک سیلیو جو چلے گئے جہاں جہاں میں نے سوڈان میں میں نے دیکھا ایتھوپی میں جہاں جہاں میں نے سرپ کیا میں بہت سے دیش وں میں نے دیکھ نئی سوسائیٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ چلتا نہیں ہے آپ یہ آج کی دنیا جب آئے تھے آپ کو یو این سے پیسے ملتے تھے پر ریفیوجی ان میں سے کہتے ہیں کہ لگ بھگ سترہ لاکھ ہیں جو ان ڈاکیمنٹی ہیں کیونکہ آپ امریکہ کو دوبارہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے جس سمیں بلکل تابدار بن گئے تھے ہم نے کہا جی جناب تو آج پھر آپ نے کہا ان کو نکال ہم کہ جی جناب بس پیسہ لیتے آئی ہمارے لیے اب کیا ہونے والا ہے میرا جو ماننا ہے اور دکت ہوگی طالبان نے بنایا تحریک طالبان پاکستان طالبان جہاد کو لے آتے یہ موڈرن ایج ہے آج ہم ڈیویلپمنٹ کی بات کرتے کہاں پھسے ہوئے آپ لوگ سعوڈی عربیہ کو دیکھ ہوگے نہیں جا پائیں گے جب آیا تھے آگست 2021 میں تو سمجھ جو پرائم منسٹر سے جن کو طالبان خان لوگ کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ تو نئی ان کی افغان لوگوں کی انڈیپینڈنس ہو ان کا سپیشل ایڈویزر بولا ہا ہا امریکا تھک گیا like house of cards ہو گیا پھر کو انٹیلیجنس چیف دوڑا گیا کابل ہم سرکار وہاں بنائیں گے بڑی اچھی فوٹو گیا جیسے شاہنٹ رہا ہوتا ہے اور آپ چشائر کی طرح ہی کر کے ہاتھ رہے وہاں بڑی سکتی مہم ایک بڑی پرانی قابت ہے you can rent an afgan you cannot buy an afgan اور کہتے ہیں کہ وہ جو سکندر تھا اس کو سکندر آزم کہتے ہیں دربوک تھا مار خا کے بھارت سے بھاگ ریا تھا اس نے کہا تھا کہ بھاگوان آپ کو بچائے کوبرہ کے زہر سے تائگر سے دانچ سے اور افغان کی دشمنی سے اور اب آپ مول لے رہے ہیں افغان کی دشمنی جب روٹس بنا لیتے ہیں پھر یہ جانا نہیں چاہتے تو نکال بڑا بڑا مشکل ہے اور یہ بھی میں نہیں مانتا کہ آپ کے لوگ پاکستانی آپ چاہتے ہوں کہ آپ کچھ لوگوں سے کہ آپ کچھ لائیٹی دکھاؤ کچھ دوستی دکھاؤ تو میڈم وہ یہ کہتے ہیں میرا ماننا ہے ان ان انٹرنیشنل افیرز اگر آپ کو لائیٹی چاہیے تو بزار سے کتا خرید لائیے گا نہیں تو آپ لائیٹی نہیں ملے گی انٹرنیشنل بلکل ٹھیک کہہ رہے سار لیکن لوگوں کو سمجھ میں آیا آپ کی بات یہاں پہ لوگ کچھ ٹھیک کر پائیں لیکن سار لائسٹ میں میں پوچھنا چاہوں گی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے یہ آنے والی ہوتی ہے پاکستان میں نواز شریف ہو عمران خان ہو کوئی بھی آتا ہو وہ آنے سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم جب آئیں گے تو ہم آرمی کو اس کی جگہ پہ رکھیں گے ہم کسی کو بھی ایجنسیز کو پولیٹکس منٹافیر نہیں کرنے دیں گے اس وقت عمران خان کے جانے کے بعد نواز شریف صاحب جب آئے واپس انہوں بھی اسی طرح کوئی سٹیٹمنٹ دیئے آپ کو لگتے پہنچ ہمیں نعرہ دیا گا 2047 میں کو پہن جگہ پہن 2047 ہمیں ایک developed country ہمارا سارا فوکس ہوتا رہے گا یہ پارٹی اس کو گالی دے گی وہ پارٹی اس کو گالی دے گی etc the reality is the people of india per capita income کھا پہنچ چکی ہے ہماری آپ دیکھیں there is ملیون of people جو آپ کا program دیکھتے ہیں 1947 میں میرا جسم آزاد ہوا جب ہم نے نیچا دی شباز چندر بوس کی مورتی لگائی تھی gateway of india میں میرا من آزاد ہو گیا جب چندر ماں پر چندر یان پہنچا میری آتما آزاد ہو گی today I'm confident کچھ بھی کچھ کچھ بھی کچھ سال کوئی میڈل نہیں ملا دھڑا 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 میڈل میں دھڑا 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 تو اگر آپ نے آرمی کو واپس بیرکس میں بھیجنا ہے پہلے پولیٹی گلی اپنے آپ کی اتنا مضبوط بہت سے دیش میں نے دیکھا بلکل لگتا تو نہیں possible نہیں لگتا ہوئے گا ہماری آپ جیسی بیٹیاں آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے جائیں گے نکل جاؤ یونگ پاکستانی بہت شکریہ سار کہ آپ نے جائن کی بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے مل سکتوں بہت شکریہ سار میری بہت اچھا ہے ہم میری پاکستانی بیٹی سے مل لے گی بھگوان آپ کے ساتھ رہے بہت کی بہت